بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو یہ ہے ٹویوٹا فریس اور گاڑی میں مسئلہ ہے کہ گاڑی کی جو وارننگ لائٹ یا فیر ٹرائنگل آپ ڈیت جسے بولتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو گاڑی کی چیک اینجن لائٹ ہے وہ دونوں آنو بھی ہے یہ جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ ٹرائنگل جسی جسے وارننگ لائٹ بھی کہتے ہیں اور فریس ٹرائنگل آپ ڈیت بھی اسے کہتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ کس وجہ سے آتی ہے اور اس کی پاسیبل کازیز ہوتے اور اس کو کسے پسکے جاتا ہے تو دوستو سب سے پہلے تو ہم گاڑی کو سکین کریں گے کہ یہ کس وجہ سے آ رہی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے بھی اور اس کو پیکس بھی کریں گے کہ اس کا مسئلہ کیا تھا اور کس وجہ سے یہ آ رہا تھا تو چلے گاڑی کو فیل سکین کرتے ہے اس کے بعد آپ کو بتائیں گے دوستو گاڑی کو سکین کرنے کے بعد ہمیں پتا چلا ہے کہ گاڑی جو ہے وہ فی تین ہزار بیٹری کنٹرول سسٹم کا کوڈ دے رہی ہے تو دوستو جیس ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں فی تین ہزار فی تین سپر 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 بیٹری کنٹرول سسٹم کی کوڈ آ رہی ہے سب سے پہلے اس کی پاسیبل کازیز آپ کو بتائیں ہے کہ یہ کس وجہ سے آتی ہے اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے تو دوستو سم آف کامن کازیز آر بلاون پیوز اگر پیوز بلاون ہو گیا ہے ڈیفلیٹڈ ہائی اولٹیج بیٹری اولٹیج لیک بیٹوین سیل بیٹری اسی یوں اب نارمل سین پر بیٹری یہ سب اس کے اور اس کے ساتھ ساتھ مین بیٹری اس پیلنگ اگر مین بیٹری پیل ہو جائے بیٹری چارجنگ از لو این لیپٹ این نیوٹرل پوزیشن اگر گاڑی کو نیوٹرل پوزیشن میں کلک کر دینے سے بیٹری ڈسچارج ہوتی ہے اس کے وجہ سے بھی ہوتی ہے فیلنگ چارجنگ سسٹم اینڈ پالٹی ایسی یوں اگر چارجنگ سسٹم پیل ہو جائے یا پھر جو اس کا ایسی یوں ہے وہ فیل جائے اس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے لیکن دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی جو مین کازیز ہے وہ اگر آپ بیٹری کو صحیح فکس نہیں کریں گے اس کی وجہ سے بھی آتی ہے اور اگر اس کا بیٹری کا جو ایسی یوں ہوتا ہے بیٹری کا جو سرکٹ یا پھر کمپیوٹر ہوتا ہے اس کے خراب ہونے سے زیادہ تر یہی کو آتے ہیں اگر آپ بیٹری کو صحیح فکس نہیں کریں گے کولنے کے بعد تب آپ کی جو ہے اس طرح کی کوڑ آتی ہے تو چلے دوستو بیٹری کو کولتے اس کے بعد آپ کو دیکھاتے ہیں تو دوستو جیسے بیٹری کو ہم نے کولا بیٹری کا بیٹری میں مسئلہ ہے کہ اس کی کوئی جو سل ہے وہ بھی خراب نہیں اس کے کمپیوٹر بھی ہم نے چھک کی کمپیوٹر بھی اس کی بلکل ٹک ٹاک ہے لیکن بیٹری میں مسئلہ یہ ہے کہ جس نے بھی یہ بیٹری آم کول کے پھر بند کر دی ہے اس نے اس کے جو بیڑا ہے اوگر کر دیا ہے اس میں آٹھ سل ایسے جس کی جو اوپر نٹ لگے ہوتے آٹھ کی جو نٹ لگے ہوتے اس کی اوپر اس سل کے اوپر وہ کسی نے پتہ نہیں شاگرد نہیں کیا ہوگا یا جس نے بھی کیا ہے لیکن اس نے اس بیٹری کا جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا ہے اس نے جو نٹ ہے وہ ٹیڑے چلائے جس کی وجہ سے اس کی جو جو سٹڈ لگے جس کے اوپر آٹھ کے نٹ لگتے ہیں اس سٹڈ کو مکمل جو ہے وہ سلپ کر دی ہے آٹھ اس میں جو آٹھ سل لگے ان آٹھوں میں تقریباً آٹھ سل کی جو سٹڈ ہے وہ مکمل سلپ ہو گیا بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ امید ہے آپ کو نظر آ رہا ہے مکمل اس طرح سارے جو سٹڈے وہ مکمل سلپ ہو گئے ہیں بھی میں آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو آٹھ سلے اس کی مکمل اس طرح کی جو سٹڈے وہ مکمل سلپ ہو گئے جس کی وجہ سے اس کے اوپر یہ جو نٹ ہے یہ ٹائٹ نہیں ہوتے جس کی وجہ سے یہ بیٹری کانٹرول سسٹم کا جو کوڑ ہے وہ اس کے اوپر آ رہا ہے اور اس کو فکس کرنے کا ابھی کوئی بھی طریقہ نہیں ہے تو یہ جو سل ہے یہ مکمل تبدیل کرنے پڑیں گے تو دوستو جب بھی آپ ہیبریٹ بیٹری کھولیں تو اس بات کا زیادہ تر خیال رکھیں کہ اس کی یہ جو نٹ ہے اس کو صحیح اور مکمل ٹائٹ کریں اگر یہ لوز ہوگی تب بھی بیٹری کانٹرول سسٹم کا کوڑ آئے گا اور آپ کی گاڑی یہ مسئلہ کرے گی اور اگر آپ نے یہ نٹ غلط چلائے مطلب ٹیلے چلائے اور یہ اس کے جو سٹڈے یہ سلپ ہوں گے اس کے بعد بھی آپ کی گاڑی جو مسئلہ بھی کریں گی کوڑ بھی آئے گا اور آپ کی گاڑی جو ہے وہ اس کی جو سن ہے وہ پھر مرمت بھی نہیں ہوتے کیونکہ اسے آپ کیسے مرمت کریں گے اس کے اوپر جو ہے اگر نٹ ٹائٹ نہیں چڑے ہوں گے تو یہ یہی کوڑ دیں گے اور بیٹری جو ہے وہ چارج بھی نہیں ہوگی تو آپ نے یہ دیان جاتر یہ دیان رکھنا ہے کہ جب بھی آپ یہ نٹ ٹائٹ کریں تو اسے دیان کے ساتھ اور مضبوط مکمل ٹائٹ کیا کریں تو امید کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تو اپنے دعاوں میں یاد رکھیں والسلام بیٹری جوڑی 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 جو